اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان پری رمضان پرپریشن کی مینج جو ہے وہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس میں سے آپ یہ تیسری سیریز ہے جس میں میں آپ کے ساتھ تین سے چار قسم کی چیزیں شیئر کروں گی بنانا اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے پھلکیاں تو جو کہ رمضان میں بہت ہی ہوتی ہے مطلب کہ روز کی روز بنتی ہے چاٹ ہر گھر میں بنتی ہے پھلکیاں دہیں پھلکی ہر گھر میں بنتی ہے یہاں پہ ایک کپ ماش کی ڈال لی ہے جس کو میں نے اوور نائٹ بگو دی گا تھا اب اس میں سے سارا پانی ریموک کر کے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈ اتنا کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا وہ جو ہے نا کرنچینس وہ اس میرے مطلب کہ ہلکی ہلکی ڈال کے جو ہے وہ زرے رہ جائیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈال کے ساتھ ہی ہم 1.5 ti'spoon اس میں baking powder شامل کریں گے اس میں نمک شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں کٹیوئی لال مکھ شامل کریں گے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری ti'spoon میں نے use کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی گرم مسالہ جو ہے وہ شامل کریں گے اور 1.5 ti'spoon اس میں ہم زہرے سابو زہری کا بھی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے آج جو میں آپ کے ساتھ جو سیریز شیئر کر رہی ہوں اس میں صرف ایک ہی قسم کے میں پھلکی جو آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں گی انشاءاللہ جو اگلی میری ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو دیں پھلکی اس سے ڈیفرنٹ جو ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مطلب کہ تین سے چار قسم کی پھلکیاں میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں اس سے ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ روز ایک ہی طرح کی چار کھا کھا کے پھلکیاں کھا 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 کے تنگ آ جاتے ہیں تو ہم جب ڈیپرنٹ بنائیں گے اور ہمارے گرونوں کو بھی پساند آئیں گے اور ہمیں خود بھی بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا تھا آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ہم نے چمچ لینا ہے اس کو ہم نے پہلے پانی میں ڈپ کرنا ہے پھر اس کے اندر ہم نے یہ بیٹر ڈالنا ہے پھر دوبارہ سے پانی میں ڈپ کریں گے اور اس میں بیٹر ڈالیں گے ایک تو بیٹر اس کے ساتھ چپکے گا نہیں دوسرا جو ہے وہ آئل میں بڑی ایزیلی اچھے سے سلپ ہو کے چلا جائے گا اور ہمارا آئل بھی گندہ نہیں ہوگا بس اسی طرح سے جب یہ ایک طرف سے گولڈن کلر آ جائے تو ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور ساری پھلکیوں کو ہلکی آنچ پر کوک کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی کچھا پان نہ رہے کیونکہ دال جو ہم نے لیا وہ کوک نہیں ہے وہ صرف اوور نائٹ میں نے بھگو کے رکھیں اگر آپ اوور نائٹ نہیں بھی رکھتے تو اس کو تک کم سکم پان سے چھ گھنٹے لازمی بھگو کے رکھیں اور جب یہ فرائی ہو جائے ان پر گولڈن کلر آ جائے تو ایک سٹینر میں رکھ لیں تاکہ جتنا بھی ایکسٹر آئل ہے وہ سارا ریموو ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا کر لیں سٹینر میں ہی پڑا رہنے دیں جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے زپلوک بیگ لیں یا پھر آپ جو باکس ہوتے ہیں یا جار ہوتے ہیں جن میں آپ ایر ٹائٹ ان میں ڈال کے تو آپ اس کو ایزی لی پندرہ دن کے لیے یوز کار سکتے ہیں اور فریج میں رکھ دیں اور پھر یہ زبردست سے جو ہماری ماش کی دال کے بڑے ہیں وہ بن ہو کے تیار ہو کے ریڈی ہو جائیں گے بڑے زبردست سے اور اب ہم اس کو زپلوک بیگ میں رکھتے ہیں اور اس کو فریج میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو ایزی لی رمضان میں یوز کر سکیں کیونکہ چاٹ ہر گر میں بنتی ہے تو ایک ہی درہ چاٹ کھا کھا کے ہر بندہ بیزار ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا اس دفعہ میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گی کہ پانچ سے چھے قسم کی جو پھلکی چیز ہے ان کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اب ان کو زپلوک بیگ میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم اپنی اگلی ریسپی جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کریں گے جو میں بنا رہی ہوں گجریلا کچھ لوگ گجریلا بناتے ہیں لیکن اس میں کیا کرتے ہیں گاجر کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ جو میں گجریلا بنا رہی ہوں اس میں گاجر بہت کم یوز ہوگی اب اس میں جائے گا آدھا کپ چاول جو میں نے بگو کے رکھا تھا اور پھر میں نے اس کو ہاتھ سے مسل کے بلکل چوراؤ کر لیا تھا اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک کپ پانی دو کلو دودھ کے ساتھ میں یہ جو ہے وہ ریسپی تیار کاری ہوں تو اس میں دو کلو دودھ جائے گا جو کہ بوائل نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے دو کلو دودھ شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں آدھا کپ قدو کش کی ہوئی گاجر جو ہے وہ میں شامل کروں گی تو میں نے گاجر کو قدو کش کر کے فریز کر لیا تھا کیونکہ اس طرح کی ریڈ ریڈ مزے دار سی گاجر کا سیزن ہتم ہو رہا ہے تو میں نے یہ تھوڑی سی فریز کر لی تھی تا کہ ہم اپنے رمضان میں اس کو یوز کر سکیں اور زبردست سے مزے مزے کے میٹھے بنا سکیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے گاجر جو قدو کش کی ہوئی تھی اس میں میں نے آدھا کپ دودھ میں یہ بھی شامل کر دیا آدھا کپ چاول اور آدھا کپ گاجر دو گلو دودھ میں ڈال کی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں پانچ سے چھے سبز الائچی آپ پاورڈر بھی شامل کر سکتے میں نے سابتی الائچی شامل کر لی تھی بنانا بہت ہی آسان بہت محنت کی ضرورت نہیں اس میں ہلکا سا آپ اس کو مکس کریں اور اس کے اوپر چمچ لکڑی اس طرح سے رکھ دیں تو آپ دودھ بائلو کے باہر کی طرف نہیں گرتا تو باس یہ آپ اس کو تھوڑی دیر بعد مکس کریں اور چمچ اس کے اوپر چمچ چلاتے ہوئے آپ نے گجریلے کو ریڈی کرنا ہے آپ دیکھتے رہے کہ میں نے اس کو بنایا تھا یہ دیکھیں آپ یہ پہ آنا بھی اچھے سے سٹارٹ ہو جائے گا جھاگ سی نظر آرہی نظر جو ہوتا ہے تو وہ آنا آپ کو نظر آگیا ہوگا جب جیسے یہ نظر آج جائے تو آپ چیک کر لیں گاجر اور چاول جب اچھے سے گال جائیں تو آپ نے چمچ چلاتے رہنا اور آج کو تیز کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاجر اور آدھا کپ جو ہم نے چاول کا شامل کی ہے مطلب کہ دونوں چیزیں بہت زیادہ میں نے مقدار میں نہیں لی جتنی کم ہوں گی اتنا ہی زبردست ہمارا میٹھا جو ہے وہ تیار ہوگا تو آپ چمچ چلاتے جانے اور سائیڑو کو صاف کرتے رہنے تاکہ ہمارا جو ہے گجری وہ زبردست سا ریڈی ہو جائے اور آپ نے اس کو چمچ چلاتے ہوئے آپ کوک کرنے آنج کو تیز کر کے میڈیم سے ہائی پہ ہی آپ نے کو کو کرنے تاکہ یہ اچھے سے گاڑا ہو جائے جتنا آپ کو چاہیے اتنا یہ ہو جائے تو بس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبردست جو ہے جیسے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے اگر آپ کو زیادہ چینی پسند ہے زیادہ شوگر آپ پسند کرتے ہیں تو زیادہ شامل کریں ویسے تو نارمل سی مقدار میں ہو تو تب ہی اچھی لگتی ہر ڈیزرٹ میں چاہے وہ جس طرح کا مرضی ڈیزرٹ ہو تو باس یہاں پہ چینی ڈال کے پھر دوبارہ سے کوک کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے کوک ہو رہا ہے ابھی بھی اس میں کسر ہے جیسے اس میں بیبلز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو مووو کر کے بادام اور کشمس میں میں اس میں شامل کی اور میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا تو بڑا ہی زبردست رمضان کے لیے جو ہے وہ آپ میٹھا بنا سکتے ہیں اور ایک چھوٹے چھوٹے بول میں آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا گجریلا اب ہم اس کو سائیڈ پہ ہٹائیں گے اور ہم کریں گے اپنے مٹن پلاو کی تیاری رمضان سپیشل میں مٹن پلاو بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے ککر میں ڈالوں گی سب سے پاس ایک باؤل چاول دس سے پندرہ میں نے ہری میرچ اور لیسن کا گھٹھی شامل کر دیا اگر آپ کے پاس چاول جو ہے وہ پانی شامل کریں اور مٹن کو اچھے سے گلا لیں تو آپ کا جو ہے وہ یہ نی بھی اچھے سے اور بلکل پر فیکت جو جتنی آپ کو چاہیے اسی مقدار میں بن کے تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ ہماری جو ہے وہ گجریلہ تھنڈا ہو گیا تھا ہلکا ہلکا بھی اس میں سے دعا نکر ہے لیکن یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ایک چھوٹے سی ڈیش میں دالا اور اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام تھوڑی سی کشمیش اور تھوڑا سا زافرن ڈال کے میں نے اس کو ڈیش ڈیش لیا بلکل اسی طرح کیونکہ رمضان میں کچھ اگر کھا کھا جاتا ہے تو اس طرح کے اگر آپ سرونگ کریں گے اچھی بھی لگے گی اور جو بھی آپ چیز بنائیں گے وہ ضائع بھی نہیں ہوگی تو یہ ہمارا ہو گیا تھا ریڈی جریلا اس کو میں ساری ڈیش میں ڈال کے تو سر کر دوں گی اور آپ پھر اپنا مٹر بلاو ہماری یہ نی بھی جو اچھے سے جو وہ ریڈی ہوگی تھی اور اب میں اس کو دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست آپ اس کی دیکھ لیں آپ اس کو پکا دیکھ لیں یہ کتنا زبردست نظر آ رہا ہے تو کھانے میں بھی اسی طرح مزے کا بہت زیادہ اب یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آئیل ڈالا یہاں پہ آدھا کپ آدھا کپ اور اس میں جائے گی پیاز تھوڑی سی میں نے کٹی پیاز چیامل کر دی جو بھی کچھ چھوٹے سائز پیاز چیز تو اس کو ڈالیں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تاک کو کریں ساتھ ہی اس میں تیز پتہ چیامل کار دوں گی باقی جو مسائلے تھے میں سارے پیاز چیامل چیامل کار دیں گے جیسے ہلکا سا کلر پیاز کا چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں لیسن اور ادرک پیس جائے گا چمچ چند سیکنڈ کے لیے پانی شامل کر دیں گے یہاں پہ مٹن پلاو بنا رہی تھی بلکل بنا رہی تھی کیونکہ یہاں اس میں آپ جائے گا نمک کالی میرچ کا پاور اپنے ٹیسٹ کے اکار ڈنگ آپ شامل کر لی بریانی مسالہ بھی شامل کر لیا تھا اور چند ہری میرچ شامل کر کے اور اپنے مٹن کی جو میں گلائی تھی جس میں سے گوشت نکال کے کڑائی میں شامل کر گی اور اس کو بھون لوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے زیادہ دیر کے لیے میں اس کی بنائی نہیں نہیں کروں گی ٹھیک ہے آپ اس کی بنائی کر لیں گے پانچ منٹ کے لیے اس سے زیادہ بنائی نہیں کر نی ٹھیک ہے جیسے یہ بھون جائے ساتھ پھر ہم نے یہ نکالی تھی وہ شامل کر دیں گے یہ نہیں جو ہم ڈالیں گے اپنے چاولوں کے اکارڈنگ اور میرے نے یہ بنائی تھی وہ ساری ہی پوری آگی تھی ایک بول میرے پاس چاول تھا اور دو بول میرے پاس یہ بھنی بنی تھی جو اس میں کوک کر لی تھی وائل آنے پہ چاول میں اس میں شامل کروں گی آنج کو تیز کروں گی اور اس کو مکس کر پکا لوں گی جب اس میں پانی ڈرائے ہونے لگ جائے گا پھر ہم دھام پہ چھوڑ دیں گے کوئی اس میں مشکل چیز میں نے شامل لی کہ زیادہ ٹائم والا میں نے اس کو نہیں بنایا فٹ افٹ سے جٹ پٹ سے تیار ہو گیا تھا اور ٹیسٹ اتنا کوئی زبردست تھا کہ آپ یقین کر ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر ہی آپ کو سمجھ جائے گی کتنا مزے کا زبردست ہمارا مٹن پلاو تیار ہوا تھا کیونکہ رمضان میں چنگن پلاو بریانی چیزیں بہت زیادہ بنتی ہیں کیونکہ کچھ دین اس طرح ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا کے دوسروں میں تقسیم کریں ضرورت من لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ایسا کر لیتے ہیں اور اس کو دام پہ چھوڑیں گے اور پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کھانا کھانے کے بعد ہم نے گروسری کرنے گئے جس میں سے میں آدھی چیزیں رمضان کی لائی تھی اور ابھی آدھی ہماری رہ گیا وہ بھی جب میں لاؤں گی آج نیکس جو ویڈیو آئے گی اس میں دکھاؤں گی کہ میں کیا چیزیں جو میں پہلے سے لا کے رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ اس کو دام پہ چھوڑا اس کے بعد ہم نے کھانا وغیرہ کھایا دینر کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے گروسری کے لیے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں لائی تھی جتنی چیزیں مجھے مجھے جو ہم لوگ لاتے ہیں جو ہمارے کلوز میں پڑھتا یہ پڑھتا ہے تو میں لائی جتنی چیزیں وہاں سے مل سکتی تھی وہاں سے ساری لائی اور جو باقی رہ گئی تھی وہاں پہ تقریباً بہت کام چیزیں تھی جو رمضان کی تھی وہ بھی نہیں تھی آئی مطلب کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں بیسن ہوتا ہے پکوڑوں کے لیے سپیشل میدہ ہوتا ہے اس طرح کہ کافی جو ان کے پاس آئیٹم تھی وہ نہیں تھی تو جو چیزیں پھر مجھے چاہیے تھی جو ان کے پاس تھی وہ میں لے لی اور کلف لے لیا تھا کیونکہ یہ بھی اچھا لگتا ہے کبھی مطلب رمضان میں کچھ ٹھنڈا کھانے کا دل چاہے تو یہ پھر میں ٹرائی کر لیتی ہوں براد بغیرہ تو ویسے روز ریگلر یوز ہوتی نوڈرز وغیرہ لے لیے تھے اور اس کے ساس اور سرکہ مکرونی سکریم اور اس کے ساتھ میں نے جو لیا تھا فروٹ کاکٹیل اور اتنا نمبا چڑھا بیل تھا مرد اچھی چیزیں حریدی تھی لیکن پھر بھی کچھ رہ گئی کچھ اچھی چیزیں رہ گئی تھی تو بس یہ کچھ چیزیں تھی جو میں لائی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ نے یہ جو میں نے سوچ آپ کو دکھا دوں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو اچھے سے اچھے آئیڈیاس جو میں دوں گی رمضان کی تیاری کے لیے اور اس کے ساتھ آگے انشاءاللہ ساتھ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو اور ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی تو بس اس سے آگلی جو ویڈیو آئی گی انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی تو ضرور جڑے رہیے رہیے گا میرے ساتھ اور آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاس کے لیے تو یہاں پہ میں نے پہلی پہلی ساتھ بھی لیا تھا یہ ساری چیزیں جو میں لی لی تھی جو میں مجھے پتا ہے کہ میں موسیلی یوز کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کہاں کہاں پہ یوز کی ہیں اور ان کو کیسے میں نے اپنی چیزوں میں استعمال کر اپنی جو زبردست تھی ریسپیز جو آئی کی ہیں تو یہ ایک میں نے مسالہ بھی لیا تھا